آج کے مضمع میں علماء بھی ہیں مولوی بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہر مولوی یہ چاہتا ہے میں بڑا مولوی بنوں اور ہر مالدار چاہتا ہے میں بڑا مالدار بنوں ادمی چاہتا ہوں آپ کو مالداروں کو بڑا مالدار بنا اور مولوی کو بڑا مولوی بننا چاہتے ہو بھائی کون نہیں چاہتا تو مالدار بننا برا نہیں ہے دنیا دار بننا برا ہے مالدار بننا برا نہیں ہے دنیا دار بننا برا ہے اگر موٹروں میں ہوتلوں میں کاخانوں میں زمینوں میں لگے ہوئے ہیں وہ مالدار ہے وہ فسے ہوئے ہیں وہ دنیا دار ہے مسلم آگین چھوٹے بات جو فسے ہوئے ہیں وہ کون ہے وہ کون ہے وہ لگے ہوئے ہیں وہ دنیا دار میں مالدار ہے مال در ہونا برانی مال کو فضل کا اللہمہ انی اسعرک من فضل مال برانی نبی نے فضل کی نماز کے بعد سلام پھیل کر کونسی دبا بتائی اللہمہ انی اسعرک رزقا طیبا کیوں مال در ہونا مال کو کیا فرمائے انہو لحب الخیر لشدید مال در ہونا برانی دنیا در ہونا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی محفل ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے کئی سوال اسی سوال کیے کتنے ہیں اب دو بیان کرتا ہوں یا رسول اللہ انہی ارید ان اکون اغنى الناس اے اللہ کے نبی میں سفر برا مالدار ہونا چاہتا ہوں سوال کیا دوسرے سوال کیا یا رسول اللہ انہی ارید ان اکون آدم الناس میں سب سے بڑا مولوی ہونا چاہتا ہوں آپ نے جواب دے دیا اتقل اللہ اتقل اللہ تقل آدم الناس اگر سب سے بڑا مولوی بننا ہو تو تقوی اس لیار کرو کیا کرو علم کتنا ہی ہو چاہے بخور شریف پڑھاتا ہو مسلم شریف پڑھاتا ہو ان کی شروعات بھی لکھتا ہو مگر تقوی نہ ہو وہ عالم نہیں ہے وہ نبی کا وارث نہیں ہے عربی دا ہونا کمال نہیں ہے خدا دا ہونا کمال ہے ابو جہل اور ابو لہب سے بڑیا ہم عربی نہیں بول سکتے ہیں لیکن ان کا فرما ہے اتقل اللہ تقل آدم الناس اے میرے پہرے صحابی تقوی اختیار کرو سکتے بڑے مولوی بن جاؤ اس لیے کو فرماتے ہیں یہ شیطان کے پاس چین عین تھی عالم بھی تھا عابد بھی تھا عارف بھی تھا لیکن عاشق نہیں تھا دل منا ہوا نہیں تھا ہم علماء کو چاہیے ہم تقوی اختیار کرو ہم مالوانے چاہتے ہیں ہمارا تعویر کیوں نہیں دیا سب سے بڑا تعویر یہ ہے حالکر مولویوں نے تعویر دے کر چادو سہر میں امت میں حفظہ کر دیا کیونکہ خدا بہتشاعت میں ایسے مولویوں کو جنوے جانوے جانوے ہر تین میں جادو اور جن اللہ کے نبی نے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناز بتا دی سقرات کے غط بھی اللہ کے نبی اگر نہیں پڑھتا ہے تو حضرت آج شاہ صدیقہ کو کہا سورہ فلق اور سورہ ناز بڑھتا ہے اسے برکر کو تعبیر ہے اب جب تعبیر دے گا بس بڑا مول تو کیا آپ کے صاحبت مجھتا میں سب سے بڑا مالدار ہونا چاہتا ہوں اے میرے پیارے صاحبی قنات اختیار کرو ایک مال کے ساتھ کے قنات ہے تو مالدار ہے اور ہائے دنیا ہائے دنیا ہے حبت سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں اور براہی میں نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے آج یہ لہلا قلب اللہ آرکار کھانا آج جاں دیکھا اللہ کیا چھپن کرو کچھ دماغ کہاں جائے گا اللہ کا نبی نے فرمایا کہا قنات اختیار کرو ایک دعا بتاؤں پڑو اللہ 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 رو جی کے ساتھ قنات دے اگر قنات نہیں ہے تو مالدار دیشے حق طلعا شاہدو ہمیں قنات دے سیفرما آمین تقوات دے سیفرما